بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آئی ڈی کارڈ سے پی او سی کارڈ سے یعنی پاکستان اور جن کارڈ سے اور دیگر جو کارڈز جو نادرہ ایشو کرتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ آپ نے کب واپس کر دینے ہیں نادرہ کو یا نادرہ کی اتھارٹیز کو جو بھی مجاز افسران ہیں تو اس کی سب جو سیکشن ہے وہ سیونٹین ہے نادرہ آرڈیننس ٹو تھوزنڈ کی اس میں بتایا گیا ہے ان کیس آف ڈیت آف اینی ہولڈ رفا کارڈ آر سرٹیفیکیٹ اب سرٹیفیکیٹ بھی ہے اس میں جو بھی نادرہ شکرتی ہے کارڈ سے مراد آئی ڈی کارڈ بھی ہے اور پاکستان اورجن کارڈ بھی ہے اور نیشنل آئی ڈینٹیٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستان یا جو بھی کارڈ ہیں یہ جو بھی سیٹیفیکیٹ ہیں جو نادرہ نیشو کیے وہ واپس کرنے پڑیں گے کس صورت میں ان کیس آف ڈیت آف اینی ہولڈر آف اکارڈ سیٹیفیکیٹ ایشوڈ انڈر ڈیس آرڈیننس ہیز کارڈ آر سیٹیفیکیٹ شیل بی سرنڈرڈ آر گیون اپ ٹو دی ڈسٹرک ریجسٹر آر اور اینی آدھر پرسن آتھر آئی آر آر آتھارٹی پریسکرائب بائی ریگولیشنز بائی سپاؤس کس کے ذریعے حوالے واپس کیا جائے گا اگر ڈیت ہو جاتی ہے ڈیت ہوگی تو اب وہ خود تو کر نہیں سکتا جو فوت ہو گیا ہے تو اس کی یا تو وائف کرے گی یا تو ہزمنٹ کرے گا اگر وائف ہو تو یہ تو کوئی وارث کر سکتا ہے نیکش آف کن کر سکتا ہے پیرنٹ کر سکتا ہے پیرنٹ میں کوئی بھی اس کے والد والا بھی آ سکتے ہیں گارڈن کر سکتا ہے ایس ڈی کیس می بھی آف سچ ہولڈر اب یہاں پر ٹائم بتائے گا ہے کہ کتنے دنوں کے اندر اندر اس کی جو کارڈ ہے اس کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ واپس کیا جائے گا اس ڈیتھ کے ڈیتھ کے ساٹھ دنوں کے اندر اندر یہ کارڈ واپس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی جو سب سیکشن ٹو ہے سیونٹین کی اس نے بتائے گیا ہے دی ہولڈر آف کارڈ ہوسیز ٹو بی الیجیبل کارڈ آر ہوس کارڈ بیکمز انویلڈ ان اکارڈنس ویڈ ڈی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف اس کارڈ آر انڈر دی پرویزن آف دس آرڈیننس آر اینی رولز آر ایگلیشن میر دیر انڈر جس شخص کا جو شخص ان الیجیبل ہو گیا ہے کارڈ رکھنے کا جو الیجیبل نہیں رہا تو ہوسکارڈ آر ہوسکارڈ بیکمز انویلڈ یا اس جس کا کارڈ جو ہے وہ انویلڈ ہو گیا ہے اس ناظرہ کی جو ٹرمز انڈ کریشن ہیں اس کے مطابق آر انڈر آر انڈر آر انڈر آر انڈر شل سرنڈر وہ وہ بھی دے 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 گا سنڈر کر دے گا اس سے دس پردار ہو جائے گا وہ خود ہی جس کا کارڈ ہے آر گیو اپ وہی بات ہے گیو اپ یا سرنڈر ایک ہی چیز ہے ہس کارڈ ٹو ڈسٹک ریجسٹر آر وہ بھی اس کی مجاز آتھارٹی ہے اس کو واپس کر دے گا اس کا انویلڈ ہو جاتا ہے یا وہ اہل قرار نہیں پاتا اس کو رکھنے کا تھاڈ پیر دی آتھارٹی شل ایشو سچ رسیٹ ان ریجلیشن ٹو ڈی کارڈ آر سیڈیفیکٹ سرنڈرڈ انڈر دس سیکشن ان سچ فارم اینڈ مینر اینڈ کورٹیننگ سچ فو انفرمیشن ریلیٹنگ تو دی پرسن ہوس کارڈ آر سیڈیفیکٹ سرنڈرڈ ایز می بھی پریسکرائب اب جب سرنڈرڈ کر دیا گیا چاہے تو وہ وفات کی صورت میں کیا گیا چاہے تو وہ آہ انویلڈ ہونے کی صورت میں یا نہ اہل ہونے کی صورت میں آہ واپس کر دیا گا تو اب آتھارٹی جو ہے جو آتھارٹی سے مراد یہ نادرہ ہے نیشنل ڈیٹا ویس آتھارٹی ریجسٹریشن آتھارٹی وہ آپ کو ایک رسید ایشو کرے گی اس کارڈ یا اس سرنڈرڈ کے زمن میں جو سرنڈر کیا گیا اور اس میں پرٹیکلرز لکھے ہوں گے کہ کس کا کارڈ ہے اس کے نام ہے ولیت ہے اب اس کارڈ کا استعمال آگے بتایا گیا کہ اس کا یہ کارڈ جو سوری یہ جو رسید ہے ہمیں ملے گی اس کا کیا استعمال ہے سب سیکشن فور ہے سیونٹین سیکشن کی ہی سرنڈر آف کارڈ کی اور سیٹ ایشوڈ انڈر سب سیکشن تھری شیل بھی ایڈمیزی بل ان ایویڈنس فار دی پرپرز آف پوووینگ دی انفرمیشن آر پرٹیکلرز کنٹین ان سچ رسیٹ ریلیٹنگ ٹو پرسنٹو ہوم سچ رسیٹ ریلیٹس اب یہ جو رسید ہے یہ جو سب سیکشن تھری کی تحت جاری کی جائے گی جب سرنڈر کیا گیا ہوگا تو وہ ایویڈنس میں ایڈمیزی بلہ قابل قبول ہے قبول کیا جائے گا اس شخص کے متوفی کے پرٹیکلرز کو متوفی یا متوفی کے پرٹیکلرز کو پروف کرنے کے لیے